بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم آپ کو تیسٹر فوٹ ویڈیو میں آج اپنے گزہ میں بنانا جا رہے ہیں بہت ہی مزے کی مٹن گویل چاپس بہت ہی مزے کی بنتی ہیں آپ یہ ایسے پر ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیں بنانا سچارٹ کرتے ہیں تو مٹن گویل چاپس بنانے جنجر گارلی پیسٹ لیا ہے اگر آپ کے بعد پپیٹے کا پیسٹ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ کچھری پوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں سویا سوس لیا ہے ٹو ٹی بلے سپون سرکہ لیا ہے ٹو ٹی بلے سپون نمک لیا ہے ٹو ٹی بلے سپون نمک لیا ہے ٹی سپون نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق کمی زیادہ کر سکتے ہیں کٹیو مرشلی ہے ٹی بلے سپون کالی مچ پوڈر لیا ہے ٹی سپون کٹا وزیرہ لیا ہے ٹی سپون گرم مسارہ پوڈر لیا ہے ٹی سپون پپرکا پوڈر لیا ہے ٹی سپون تو یہ انگریڈیاں چاہی ہیں ہمیں گریل مٹن چوبز بنانے کے لئے ہم چوبز کو مائنر اٹ کر دیں گے اس میں ہم نے وائل اٹ کر دیا ہے سرکہ اٹ کر دیں گے سرکہ بھی میٹ ٹینڈوائیزر ہے یہ میٹ کو گلانے میں ہلپ کرتا ہے سویا سوز اٹ کر دیں گے لسنڈرک کا پیسٹر اٹ کر دیں گے یہ بکل ہم نے فریش لسنڈرک لیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے پپیٹے کا پیسٹر اٹ کر دیں گے سارے مسالے اٹ کر دیں گے اور اب اس کو مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئے سارے مسالے چلے چافز پر لگ گئے اس کو مرینٹ کرنے کے لئے لگ دیں گے اور نائٹ اس سے یہ ہوگا کہ بہت اچھے سے ٹینڈرائز ہو جائے گی اس کے اندر ہم نے وینیگر یوز کیا ہے کچھا پیٹے کا پیسٹ یوز کیا ہے اب اس کو ریپ کر کے اور نائٹ رک دیں گے اس سے اس میں مسالوں کو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ بہت چیزیں ٹینڈرائز بھی ہو جائے گی تو اس کو فریج میں لگ دیں گے ہم اوورنائٹ اب آپ سے ملتے ہم کل اوورنائٹ ہو گیا اس کو رکھے ہوئے آپ پانچ سے چھ گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ بہت اچھی سے اس میں سارے مسالے اور جو ہم نے پپیٹے وغیرہ لگایا تھا اس میں بہت اچھے سے جو ہے اس میں ابزورب ہو جائیں گے اب اس کو ہم گریل کریں گے اور اس سے جو ہماری چاپس ہوں گی وہ بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائیں گی کیونکہ ہم اس کو صرف گریل کر رہے ہیں وائل نہیں کر رہے نہ ڈیپ فرائی کر رہے تو ہم اس کو گریل کریں گے ہم نے گریل پین لیا ہے اس کو گریس کر دیں گے پہلے اگر آپ کے پاس گریل پین نہ ہو تو آپ کو یہ بھی پین لے کے اس میں اسی طرح سے گریس کر کے اور آپ اس کو شیلو فرائی کر سکتے ہیں یا اب اس کو آپ تبے بھی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم کر لیا بہت تیز گرم نہیں کرنا بہت تیز گرم کرنا ہے بہت تیز گرم کرنا ہے ہلکی سے آپ کے ہاتھ پر ہیٹ میسے ہو بس پر ہم چوپس جا لیں گے اس کو گریل کر لیں گے اور پھلے ہم نے میڈیم تو لو رکھنا ہے ہم پہلے بھی آپ کو چوپس کی ریسیبی بتا چکے ہیں ہم نے متن فائر چوپس بنائی تھی اگر اس کے آپ نے ریسیبی نہیں دیکھیں تو اس کا لینگ آئی بٹن پر دیتے ہیں پہ آپ جا کے دیکھیں گے وہ بہت مزی کی چوپس بنائی تھی یہ والی ویسی پہ آپ جائے گے اگر آپ کی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیں تو دیکھیں اس کو ہم میڈیم تو لو فلیم پہ فائی کریں گے ٹین منٹ ایک سائٹ سے پھر ٹین منٹ ایک سائٹ سے پھر ٹین منٹ ایک سائٹ سے کریں گے اس کے اندر ہم نے جو ویڈیگر اور پپیر دوا اور جو یوز کیا تھا اس کی ویسے بہت اچھی سے تینڈرائز ہو جائے گی تو اس لئے آپ اس کو 8-10 گھنٹے تو لازمی رکھیں کیونکہ اس کو گویل کریں گے اگر آپ گویل نہ بھی کریں آپ لوگ شیل فائی کریں تو یہ بہت اچھی سے تینڈرائز ہو جائیں گے تو دیکھیں اس کو ساس سے 8 منٹ تقریباً ہو گئے پھوک ہوتے ہوئے اس میں بہت اچھا سا دیکھیں گولڈن سا کلر آگیا اس کو ٹرن کریں گے دیکھیں اس میں کلر آگیا اب اسی طرح دوسرے سائٹ سے بھی ساس سے 8 منٹ اس کو کوک کر لیں گے فلم میڈیم ٹو لو رکھنا ہے بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے بہت مزی کی ویسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ساس سے 8 منٹ ہوگا اس کو کوک ہوتے ہوئے بس کو اب 2-3 منٹ ٹرن کر کر کے کوک کر لیں گے میڈیم فلم پر جو ہم نے اس کو ٹینڈ ہونے کے لئے رکھیں ساس سے 8 منٹ اس میں بھی اس کو ٹرن کر 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 کے ترسہ دیکھیں گے نیچے سے جلے نا مٹھوں ٹھر ٹھر اس کا گولڈن کلل دیکھیں ٹھر ٹائنٹر ہو گئی ہے اب اسی طرح جو باقی کی بچیں ان کو بھی گریل کر لیں گے اور اس کا جو مسالہ ہے بچا ہوا وہ بھی اس پر ڈال دیں گے آدھا ہم نے پہنے باری چوب جو ہم نے گریل کی تھی اس پر ڈال دیا تھا باقی کا اس پر ڈال دیں گے اور اس کو بھی ساتھ سارڈ مینٹ ایک سائی سے ساتھ سارڈ مینٹ ایک سائی سے تل لیں گے ہماری بہت ہی مزی کی مٹن گریل چوپس بہت اچھی سی ٹینڈرائز ہو گئی ہے بہت مزی کی بنی ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ٹینڈرائز ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو گوائل کیا ہے ہم نے اس کو اپنے ڈریف فرائی کیا ہے صرف ہم نے گریل کی ہے اس کو اتنے مزی کی ٹینڈرائز ہو گئی ہے تو کیسی لگی آج کی ریسی پی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا بہت مزی کی ریسی پی ہے ریسی پی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آس کی ریسی پی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اس سے شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھی بیل آگن پر کلک کریں تاکہ اس سے ہمارے رہنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے پھر ملیں گے ایک اور نیو ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میاں رکھئے گا اللہ حافظ